ایران سے چھوڑے ایک گوپنے ریپورٹ نے ایسا زبردست کھلاسہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ہوں شوڑ گئے ہیں کھفیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران ایٹم بم سے کبھی بھی خوفناک حملہ کر سکتا ہے گوپنے ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اتنا زیادہ یورینیم بنا لیا ہے جیسے وہ ہر مہینے کم سے کم چار ایٹم بم بنا سکتا ہے اس کو لاسی کے بعد سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بی ٹو بومبر کو ایک خفیہ اڈے پر تینات کر دیا ہے ایران کے ایٹم بم سے آخری شد کیا ایران کے ایٹم بم سے دنیا میں آخری ید ہوگا یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایران کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے ایزریل اور امریکہ کو حیران کر دیا ہے اگر ایزریل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کی ہما شیفانیا کی موت کے بعد سے ایران ڈر گیا ہے تو وہ غلط ثابت ہونے جا رہے ہیں اگر ایزریل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کی ایران ایزریل پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پا رہا ہے تو یہ سوچ بھی پوری طرح سے غلط ثابت ہونے جا رہی ہے ایران میڈل ایسٹ میں پرمانو جھن کرنے جا رہا ہے اور اس کی تصدیق خود سنیوکت راشتر کی انتراشتی پرمانو اورجہ ایجنسی یعنی آئی ای 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 نے ایک طرح سے کر دی ہے سرہ دیکھئے ایران کی پرمانو تیاریوں کو لے کر آئی ای 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 نے کیا کھولا سا کیا ہے ای 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 نے ای 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 نے ای ای ران کی تیاریوں کو لے کر جو کھولا سے کیے ہیں وہ سیدھے سیدھے ای 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 کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں ای 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 کی طرف سے جو گوپنی اے ریپورٹ یون میں بھیچی گئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے کوپنی اے ریپورٹ میں دعوا کیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے سمردھی یورینیوم بھنڈار کو ہتھیار کے لیول کے قریب تک بڑھا لیا ہے دعوا کیا گیا ہے کہ ایران اپنے پرمانو ٹھکانے ورامن اور ترکوز آباد میں ایٹم بم بنانے کے ایک دم قریب پہنچ چکا ہے ایران لگ بھگ 164.7 کلوگرام یورینیوم تیار کر چکا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے ایران نے 60% شدتہ تک سمردھی یورینیوم 90% کے ہتھیار گریڈ ستر تک لگ بھگ پہنچا دیا ہے کچھ ریپورٹ میں یہ بھی دعوا کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے ہی ایران کے پرمانو کارکرم پر بے حد خفیہ طریقے سے کام کروا رہے ہیں کچھ جانکاروں کا صاف کہنا ہے کہ ایران کا پہلا اٹم بم اگر کسی دیش پر سب سے پہلے گرے گا تو وہ ہوگا یہودی دیش اسرائیل جس سے ایران بے حد نفرت کرتا ہے تاریخ تیور مست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه فیلن سحیونیستا در ترس ناشی از دوره انتظار و عباد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت دار بیتا او دولی وات بسار بھی بڑا ادھر جب سے ایران کی ایٹمی طاقت کا پتہ ازرائیل اور امریکہ کو لگا ہے دونوں نے ہی ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے یدھستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں خبر ہے کہ ڈییگو گارسیا آئیلنڈ سے امریکی سیکرٹ ملیٹری بیس سے ایران پر بڑے حملے کی تیاری ہو چکی ہے ڈابا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے خطرناک بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلز تینات کر دیا ہے تاکہ ازرائیل کو ایران کے غاتک حملوں سے بچایا جا سکے اس وقت امریکہ نے اپنے نیوی کے تیز فیزدی وارشپ بھی میڈل ایسٹ میں تینات کر دیا ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ ازرائیل کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے امریکہ نے ایران کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بی ٹو نیوکلئر سٹیلز بومر کو جنگ میں اتار دیا ہے امریکہ کے سیکرٹ ملٹری بیس دیگو گارسیا سے بی ٹو نیوکلئر سٹیلز بومر سے ایران پر حملہ کیا جائے گا دعوی کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر چار ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے ایران پر غاتک بم اور مسائلوں سے حملہ کرے گا دعوی تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر سب سے پہلے ایران کی راجدھانی تہران پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اگر بی ٹو بومر سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے تو ایران لمبی دوری کی مسائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے ایزرائیل کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران نے اپنی خورم شہر مسائل کا کھلاسہ کر کے امریکہ اور ایزرائیل کے ہوش اڑا دیئے تھے دعوی کیا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسے مسائل شہر موجود ہیں جس میں دو لاکھ سے زیادہ دھاتک مسائلیں موجود ہیں ایران ایزرائیل پر اپنی لمبی دوری کی دھاتک مسائل خورم شہر پور سے حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کی مسائل برگڈ میں ایسی سیکھوں مسائلیں بشمی ایران تک موجود ہیں جہاں سے ایزرائیل کے شہروں کو تباہ اور برباد کیا جا سکتا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ایزرائیل کا آئرن ڈوم اس مسائل کو روک نہیں پائے گا بلکہ ایران که خورم شہر پور مسائل آئرن ڈوم کے چیتڑے گولادے کنے ایدھر ایزرائیل بھی یہ مان چکے ہیں کہ ایران حملہ کرنے میں اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تیزی سے اپنے پرمانو بموں کو بنانے میں جٹا ہے خوفیہ ایجنسیوں کو بھنک لگی ہے کہ ایران اس وقت ایچمی حملہ کرنے کے آخری دور میں پہنچ چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کچھ چنندہ ٹاپ کمانڈروں کو آدیش دے دیا ہے کہ ایران ایزرائیل پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایران کی پرمانو تیاری کو دیکھتے ہوئے پی ایم نیتنیاہو نے ایک بڑی میٹنگ کی ہے جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایران ایزرائیل پر پرمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو ایزرائیل ایسی استھیتی میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کیا قدم اٹھا سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران لگ بھک 12 پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے جو پورے میڈلیسٹ کے لیے بہت خوفناک ہے خاص طور سے ایزرائیل کے وجود کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسے حالات میں کیا ایزرائیل کو خود کو ایرانی نسائل اور اٹم بم سے بچا پائے گا کیا امریکہ ایزرائیل کو بچانے کے لیے بی ٹو بومر کو ماسٹر سٹروک مانتا ہے امریکی بومر بی ٹو نیوکلیر سٹیلت کی رینج 11000 کلومیٹر ہے اور جس جگہ اس کو تینات کیا گیا ہے وہ ایر بیس ایران سے قریب 5000 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ بومر چاہے تو ایران جا کر بم یا مسائل گرا کر 4 سے 5 گھنٹے میں واپس اپنے بیس میں آ سکتا ہے ڈییگو گارسیا آئیلینڈ ایزرائیل سے 5842 کلومیٹر اور ایران سے 4842 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے بی ٹو نیوکلیر سٹیلت بومر میں 80 چھوٹے اور 16 پرمانو بوم رکھنے کی کشمتہ ہے یہ 1.7000 لاکھ کلوم کا وزن لے کر اوڑ سکتا ہے اور اس کا خود کا ویٹ 7700 کلوم ہے اس کی لمبائی 79 فیٹ ہے اور اس میں 172 فیٹ لمبائی والے پنکھے لگے ہوئے ہیں بی ٹو نیوکلیر سٹیلت 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے وڑان بھرتا ہے اور 1010 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کے سپیٹ سے چلتا ہے آسمان میں یہ 50,000 فیٹ کی اوچھائی تک جا سکتا ہے اس میں 230 کلوم وزن کے MK82 اور GBU38 بوموں کو بوم ریک اسیمبلی میں رکھا جاتا ہے ایسے 80 بمپ اس میں رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں B61 اور B83 جیسے 16 نیوکلیر بوم لگائے جا سکتے ہیں بھیانک تباہی کے لیے اس میں AGM-154 جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن اور AGM-158 جوائنٹ ایر ٹو سرپس سٹینڈ آف میسائل بھی لگائے جا سکتی ہے ساتھ ہی تباہی مچانے والے دو GBU-57 میسیب آرڈیننس پینٹریٹر بوم بھی لگائے جا سکتے ہیں اگر امریکہ ایران پر بی ٹو بومر سے حملہ کرتا ہے تو ایران کا بچ پانا لگ بگنا ممکن ہے موسیقی موسیقی ایران کی مسائل پاور زبردست ہے سال 2022 میں US Central Command کے جنرل کینیت میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلیسٹک مسائلیں ہیں ایرانی مسائلوں کی وشال بھنڈار میں 300 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر تک مدھیم دوری کی مسائلیں بھری پڑی ہیں حال میں بیروت میں موجود ایرانی گروت آباس کے احکاریوں نے دعبہ کیا ہے کہ ایران کے پاس بہت بڑے مسائل شہر موجود ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس 48 ایسے بند کر ہیں جس میں ہزاروں کی سنکھے میں ڈرون، مسائل، راکٹ یہاں تک کی F-4 فانٹم جیسے لڑا کو جٹ حملہ کرنے کے لیے موجود ہیں وہیں مسائلوں کے ایکسپرٹس کلومیٹریوٹس نے کہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں ایران سے زیادہ مسائلیں کسی کے پاس نہیں ہیں مسائل ایکسپرٹ کلومیٹریوٹس نے یہاں تک حمومان لگایا ہے کہ ایران کے پاس دو لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہو سکتی ہیں جو اسرائیل کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہیں ادھر ہانیا ہتیا کان کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایرانی کمانڈروں کو قسم کھلا دی ہے کہ ایزرائیل سے ہانیا کی ہتیا کا بدلہ ہر حال میں لیا جائے پچھلے 20 دنوں سے خامنے ہی لکھاتار ایران کے آئیر جیسی کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ میں خامنے ہی ایزرائیل پر مسائلوں کی برسات کرنے کا عدیش اپنے کمانڈروں کو دے چکے ہیں ایرانی بنکر کی یہ تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف سرنگ نہیں ہے بلکہ مسائلوں سے بھرے ہوئے ایسے شہر ہیں جو ایزرائیل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہیں ایران کی مسائل پاور کا لوحہ امریکہ تک مانتا ہے ایران خورم شہر مسائل کو ایزرائیل پر داگنے کی تیاری میں جھوٹا ہے خورم شہر مسائل پشمی ایران میں سینٹھکانوں پر پہنچ چکی ہے جہاں سے یہ مسائل ایزرائیل پر داگی جائے گی خبروں میں ایسی دعوی کیے جا رہے ہیں کہ ایران ایزرائیل سے کم سے کم دس شہروں اور وہاں موجود سینٹھکانوں کو دبا کرنا چاہتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایران ایزرائیل کی راجدھانی تیل عبیب ہائفہ اشکلو بیچ شوان کیفر ساوہ ریزو بول رمالہ افلا برشیبہ بیشیربہ ہرزلیہ اور خورم شہر مسائل سے حملے کر سکتا ہے کیونکہ خورم شہر مسائل ایزرائیل کے آئرن ڈوم کو دبا کر سکتی ہے ایسے میں ایزرائیل پر بہت بڑا خطرہ مندرانے لگا ہے اب ایسے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اپنے اجمی ہتھیاروں اور خورم جیسی مسائلوں سے ایک ساتھ حملہ ایزرائیل پر کر دے تو ایسی استھیدی میں کیا امریکہ ایزرائیل کو بیٹو قومت سے بچا پائے گی